السلام علیکم ویلکم ٹو نیوز ورلڈ قیمتی پتھروں نے غریب کانکن کو ایک دن میں امیر بنا دیا تنزانیہ کے باشندے نے پہار سے ملنے والے دو قیمتی پتھر حکومت کو 33 لاکھ ڈالر میں فروخت کر دیے تفصیلات کے مطابق مشرقی افریقہ کے ملک تنزانیہ میں چھوٹے پیمانے پر کام کرنے والا کانکن دو قیمتی تنزانی یا جنہیں ہم تنزانائٹ پتھر بھی کہہ سکتے ہیں حکومت کو فروخت کرنے کے بعد رات و رات کروڑ پتی بن گیا غیر ملکی خبر عیسائیں جنسی کے مطابق باون برس کے سنونی کوریان لیزر کو یہ پتھر میرارانی پہاڑی علاقے سے ملے ہیں سنونی کوریان لیزر نے یہ قیمتی پتھر تقریبا 33 لاکھ ڈالر میں حکومت کو فروخت کر دیے ہیں قیمتی پتھروں کی سمگلنگ روکنے کے لیے صدر جان مگفولی نے 2018 میں اس علاقے میں بار لگوائی تھی تنزانائیٹ پہلی بار 1967 میں کیلی منجاروں پہاڑی کے دامن میں دریافت ہوئے تھے اس کے علاوہ شمالی تنزانیہ کے منیارہ میں بھی یہ قیمتی پتھر پائے جاتے ہیں ملک میں اس پتھر کی بہت زیادہ مانگ ہے پتھروں کی دریافت سے متعلق ایک تقریب میں کانکنی کے وزیر نے کہا کہ ملک میں اب تک یہ سب سے بڑی دریافت ہے انہوں نے کہا لیزر ہمارے کروڑ پتی ہیں آئیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ محفوظ ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اس صورتحال سے آگے بڑھ رہے ہیں جہاں چھوٹے پیمانے پر کام کرنے والے کانکن تنزانائیٹ کو سمگل کرتے تھے اب یہ کانکن حکومتی طریقے کار پر عمل پیرا ہیں اور حکومت کو ٹیکس اور رائٹلز بھی ادا کریں گے سنونی کوریان لیزر کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ میں اس رقم سے اپنی کمیونیٹی کی ترقی کے لیے کام کروں گا اس رقم سے آروشہ میں ایک مال اور اپنے گھر کے قریب سکول بنانے کا بھی ارادہ رکھتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں اس کامیابی پر خدا کا شکر گزار ہوں اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں نے اس حجم کے پتھر دریافت کیے جب مجھے یہ ملے تو میں نے سرکاری افسران کو مطلع کیا انہوں نے پتھروں کا تخمیہ لگایا اور آج مجھے اس کی ادائیگی کے لیے بلایا گیا ہے حکومت نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ یہ پتھر قومی میوزیم میں رکھے جائیں گے ملک کے صدر نے سنونی کوریان کو تقریب کے دوران ہی ٹیلی فون پر مبارک بات بھی دی صدر جون مگفولی کا کہنا تھا کہ یہ چھوٹے پیمانے پر کام کرنے والوں کے لیے فائدہ ہے اور یہ اس باب کا ثبوت بھی ہے کہ تنزانیہ ایک امیر ملک ہے